اللہ کا میار جو ہے جب کسی پہ پیار آنے لگے تو اللہ اس کی تکلیفیں بڑھا دیتے ہیں تکلیفیں بڑھا دیتے ہیں آپ نے کبھی گنے سے رس نکلتا ہوا دیکھا ہے ای بیلنے آلے پہلے ایک دفعہ گنہاں پھر اس تو بعد انہوں کٹھا کر کے دورہ کر کے پھر تیرہ کر کے پھر چورہ کر کے پھر پنجورہ کر کے آخری کترے تلق بھی جو رس ہے جب تک نچوڑ نہیں لیتے چھوڑتے نہیں رب کو جس پہ پیار آئے اللہ اس کی شدتیں مشکلیں مسائب معاملات اللہ بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نحن معاشر الانبیاء ہم جو انبیاء ہوتے ہیں ہماری تکلیفوں کے اندر شدت سب سے زیادہ ہوتا ہے ہمیں جس پہ پیار آئے ہم اس کے ساتھ کچھ اور کرتے ہیں اللہ کو پیار آئے تو تکلیف اور ازمائش بڑھا دیتے ہیں اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف مثال سے سمجھے آپ مرید کے مین روڈ پہ جاتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے کہ تربوز خریدوں پانچ دس جگہ دھیری لگی ہوئی ہے آپ ہر جگہ نہیں رکھتے جہاں سب سے زیادہ ترو تازہ نظر آئے آپ وہاں برحک لگاتے ہیں برحک لگا کے اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چنگا جیا دانا لب وہ بھی دیکھنے لگتا ہے یہ 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 آپ بھی دیکھنے لگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آ نہیں آ پھڑ اس نے پکڑا آپ کے ہاتھ میں تھمایا کبھی دبا کے دیکھتے ہیں کبھی تھپکا کے دیکھتے ہیں پھر اس کا ویٹ کرتے ہیں ریٹ لگتا ہے کہیں دا جی شاپر چپا دا ہواں کہیں دا نہیں انہوں پہلے ٹاکیلہ جس پہ آپ کا دل آ گیا آپ نے اسے چن لیا اٹھا لیا پکڑ لیا تھپیڑوں کی نظر دبانے کی نظر کنڈے کی نظر تول کی نظر چھوری کی نظر ٹاکیلہ آ کے دوبارہ بچ گھر لے گئے کچن میں لے جا کے کمرے میں لے جا کے معاف کر دیا پیار کرنے لگے چومنے لگے گلے لگایا سینے لگایا نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کھال تک اتار دی اندر پیٹا نکال کے رکھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرج میں رکھ کے خود بچوں کو کھلا کے کن کن مراحل سے نظام انہزام سے گزار کے اس کے وجود تک کو مٹا کر کے رکھ دیا یہ تیرے میرا اگر کسی پہ دل آئے تو تیرے میری یہ حالت ہے جب رب کا دل آتا ہے من آتا ہے جی آتا ہے پیار آتا ہے تو تیرا رب پھر آزمیشوں میں ڈالے اور اگر آزمیشیں بڑھ جائیں تو شکوہ نہیں بلکہ صبر وَسْتَعِينُوا بِسْصَبْرُ اللہ اگر تُو ایسے راضی ہے تو میں بھی راضی رضی تو باللہ ربا یہ والا انداز گھر میں اگر ماں بہن بیٹی باہر مرد عورت کما رہا ہے ملنی رہا کوشش کر رہا ہے فضول جا رہی ہے ترلے ڈال رہا ہے سنی نہیں جا رہی دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ فوری اس کا جواب نہیں دے رہے آزمیش میں آزمیش بڑھی جا رہی ہے جیب میں پیسے نہیں ابو بھی بیمار ہو گئے ہیں اممہ بھی بیمار ہو گئی ہیں اممہ بھی اٹھی نہیں بیوی بیمار ہو گئی ہے بیوی ابھی بیماری سے افاقہ نہیں ملا بیٹے بیمار ہو گئے ہیں بیٹے ٹھیک نہیں ہوئے بیٹیاں ہو گئی ہیں بخار نہیں اترا فالج گر گئی ہے ابھی فالج سے ٹھیک نہیں ہوا کینسر کی خبر مل گئی ہے آزمائش تر آزمائش تو یہاں یہ مت کہنا کہ میرا ہی گھر تجھے بیماریوں کے لیے ملا ہے میں نے تیرا بگاڑا کیا ہے تیرے رب کو تیرے اوپر پیار آ چکا ہے پہلے تو یہ یقین کر لیں کہ میرا رب میرے ساتھ پیار کر رہا ہے اور اگر بیماری دے رہا ہے تو میرے گناہوں کو ختم کر رہا ہے مٹا رہا ہے اور میری بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنا رہا ہے تو حل کیا ہے صبر اور نماز